ہیلیلویہ پریز ارود ہوا کے دوش پر ترحدوں کی قیس احزاد آپ کا دوست آپ کا بھائی آپ کا خادم پادی نوبل سیمیل بائیبل ٹی وی گلوبل لینڈن سٹوڈیو سے آپ کے خدمت میں اسلام اردت پیش کرتا ہے امید کرتے ہیں آپ سب خیرشتے ہوں گے قرآن یسو المسی کے قادر نام میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں پیدا بھائی اور روزوں کے آیام شروعنے سے پہلے جب میں نے ایک پروگرام کیا تو میں نے آپ سے پرومیس کیا تھا کہ ہم روزوں کے دنوں میں ہم کچھے مل کر تو عبادت کیا کریں گے اور ہر فرائیڈے کو بائیبل سٹڈی ہوگی لیکن انفرچنیٹلی دیو تو دیس پرومم ویڈ کرونا وائرس تو ہم نے ایبل تو کانٹینو دیس پروگرام لیکن پھر میں نے آپ کے ساتھ مل کا پروگرام بنایا ہے کہ ہم ہر روز رات کو بائیبل سٹڈی کیا کریں گے بائیبل ٹی وی گلوبل کے ذریعے اور جب یہ نوٹیفیشن آئی حکم آیا کہ جیس چرچز جو ہیں ان میں لوگ ایک اچھے نہ ہوں تو یہ بڑا ہی پینفل میں سمتا ہوں کہ تجربہ ہے ہم سب کے لیے اور پوری دنیا میں لوگ جو ہیں وہ اس پاس کے لیے پریشان ہیں کیونکہ جو چرچ ہے وہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے تو جو کچھ بھی ابھی ہو رہا ہے میں سمتا ہوں کہ یہ بہت ہی تکلیف جہ ہے اس کے علاوہ جو سوشل ایک سیگریگیشن ہے لوگ جو ملتے تھے ایک انڈک ایریشن تھی وہ ساری ختم ہو گئی ہے تو یقیناً لوگ جو ہیں وہ پریشان حال ہیں تو ان حالات میں خداون کا فاقلام جو ہے وہ ہمیں تسلی دیتا ہے وہ ماری حمد بن جاتا ہے تو ان دنوں میں جب میں خداون سے دعا کرتا میں خداون سے کہتا ہوں کہ خداون اپنے لوگوں کی انکرجمنٹ کے لیے ان کی تسلی کے لیے ان کے اعرام اور چین کے لیے خداون آپ مجھے پیغام دیجئے تو خداون نے آج بڑا اچھا میسیج جو ہے وہ دیا ہے تو اس سے پہلے کہ ہم پاکلام کے جانے بڑھیں اور خداون کا پاکلام سیکھیں as usual i would like to remind you that you can watch this channel on online ہماری جو ویب سائٹ ہے www.bibletvglobal.com.uk اور اس کے علاوہ آپ یوٹیوب پر 24x7 آپ دیکھ سکتے ہیں فیس بک پر یہ بھی لائیو جو ہے وہ پروگرم جو ہے جا رہا ہے اور اس کے علاوہ ڈھوڈو بکس پہ آپ اس کو جو ہے چینل کو دیکھ سکتے ہیں ایمیزون پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایپل ٹی وی اور جو ایپل موبائل ہے اور جو آپ کا جو دوسرا انڈروائیڈ موبائل ہے اس پر آپ اس کو پری ایپ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ وہ تمام مادہ میں جن کے وسیلے سے آپ خداوں کے پاک لام کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں تو ہم خداوں کا شکر ادا کرتے ہیں ان تمام ذرائع کے لیے اور اس میڈیا منسٹری کے لیے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان تمام بہنوں بھائیوں کا جنہوں نے انکراج کیا پاکستان سے ہماری پیاری بہن میسیز پروفیسر یوسف نہیں ہے ہماری بہن سلسن انہوں نے بہت سرہا اور چارپورٹ میں وہ اس پروگرام کو دیکھ رہی تھی اور اس کے علاوہ جو دہور میں بہت سارے میرے دوست ہیں جنہوں نے بہت زیادہ انکراج کیا اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو میرے ہم خدمت دوست ہیں ان کو میں آن لائن جو ہے وہ لے پاؤں اور چونکہ دیکھیں پہلے چرچ میں میں بہت زیادہ بیزی تھا اور اپنی دوسری منسٹری ریسپانسیبیلیٹیز کی وجہ سے میں اتنا جو ہے وہ ٹائم نہیں دے پا رہا تھا لیکن چلیں ابھی جیسا خدام نے موقع دیا ہے اس سے میں کوشش کر رہا ہوں اس ٹائم کو زیادہ زیادہ جو ہے اٹلائیز کیا جا سکے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ خدام کا پاکلام جو ہے یہ سرحدوں کی کیس آزاد ہے جیسے ہمیشہ میں کہتا ہوں تو بائبل چیوی تو تین سال جو ہیں وہ ہو چلے ہیں اور خدام کا شکر ادا کرتے ہیں سارے انتظام کے لئے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ضرور اس چینل کو خود بھی دیکھیں اور دوستوں عزیزوں کو بھی آپ بتائیں کہ وہ اس پروگرام کو دیکھا کریں اور اس کے علاوہ اگر آپ اس پروگرام میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو نمبر ہے جی 07718992824 اب بہت ساریوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جب آپ ورڈسپے مجھے کال کریں گے تو میں آپ کی کال جاہے وہ لے سکوں گا اپنے موبائل پہ اور سسٹم کے ساتھ تو چائچ ہے تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں یا ریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو جیسے بھی آپ پروگرامی حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ ضرور مجھے کال کیجئے گا دوسری بات جو ہے ہم نے گلوبل انٹرنیٹ چرچ جو سٹیبلش کیا ہے خدا ہم کی مرضی سے تو یہ چرچ جو ہے یہ بھی جیسے اس کا نام یہ کا چرچ بیڈاورٹ وال فرس گلوبل انٹرنیٹ چرچ ہے یہ تو بڑی تیزے کے ساتھ لوگ اس کا حصہ بن رہے ہیں تو آپ بھی ضرور اس کا حصہ بنے اور خدا ہم چاہتے ہیں ایک دو دن میں میں پورے ان لوگوں کے نام آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو اس کا حصہ بنے کیونکہ میرے پاس وقت نہیں تھا آپ دیکھتے ہیں گرزانہ جو میں پاور پوائنٹ پر جو سٹیڈی تیار کر رہا ہوں اٹس ویری ٹائم کمزیومنگ لیکن اٹس ویری بلیسید تو ہم خدا آپ کے شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ خدا ہم ہم یہ موقع دیتا ہے کہ ہم مطالعہ جہاں وہ مل کر کر سکیں تو اگر آپ اس چرچ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو it's free you don't have to pay anything for the membership صرف مقصد یہ ہے کہ ہم ایک بسکلی دعا کریں اور خدا ہم کا پاک کلام جہاں مل کر سیکھیں تو اگر آپ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ضرور مجھے کال بھی کر سکتے ہیں سکرین پر بھی نمبر آرہا ہے 07718992824 اور اس کے علاوہ جو مجھے ای میل بھی آپ کر سکتے ہیں and samuel21 at yahoo.com اور کل میں رات کو سنگل کو اور سب کے ساتھ بھی فیملی کے ساتھ تو جتماں جو انیلیسز میں نے جو انیلیٹک جو ایک ویب سائٹ ہے وہاں پہ جا کے میں نے بائیڈنیل تیو کے انیلیٹک دیکھے تو کل صرف فیس بک پہ you'll be amazed کہ 36000 پیپل they were watching that بائیڈ سٹیڈی تو یہ خدامن کے نام کو جلال ہے اس کے نام تو اس کی تعریف ہو تو آپ بھی ضرور اس کا حصہ بنیں اور ضرور مجھے call کیجئے گا تو آئیے ہم اس بائیڈ سٹیڈی کے شروع میں ہی ہم خدامن کے پاک کلام کی جانب بڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم دعا کریں گے آج کا جو ہمارا جو theme ہے وہ ہے the comfort of Christ اور خدامن جو ہمیں تسلی اور چپی بخشتا ہے it's about that so we we are going to talk about the comfort of Christ today and our scripture reading today is john chapter 14 verse 25 to 27 and psalm 103 verse 1 to 5 ہمارے پاس خدامن کا زندہ پاک کلام موجود ہے امیر قطعوں کے آپ کے پاس بھی خدامن کا پاک کلام موجود ہوگا تو آئیے ہم خدامن کے پاک کلام کی جانب بڑھتے ہیں اور ہم سب مل کر خدامن کے پاک کلام دیکھیں بڑی خوبصورت آیات ہیں اور جو ضبورن ویس ہے وہ کہتا ہے کہ خدامن سے کہتا ہے کہ آئیے میری جان آت خدامن کو مبارک ہے خدامن کو مبارک کہتا ہے اور وہ اتنے مطلب اس کو قدوس کہتا ہے اس کو پاک کہتا ہے تو بڑے شوق کے ساتھ بڑے جوش کے ساتھ وہ خدامن کی تعریف کرتا ہے اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو کچھ مجھ میں ہے وہ خدامن کو مبارک کہے تو آپ ان آیات کو میرے ساتھ مل کر تلاوت کریں اور ہم خدامن کا شکر دا کرتے ہیں اس کی نیمتوں اور بھرسوں کے لیے اور خدامن کا پاک کلام یہ سکھاتا ہے آئے میری جان خدامن کو مبارک اس کے قدوس نام کو مبارک کہے آئے میری جان خدامن کو مبارک کہے اور کی کسی نیمت کو فراموش نہ کر وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفاہ دیتا ہے وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے وہ تیر سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے وہ تجھے عمر بھر اچھے جنہوں سے آج سودہ کرتا ہے تو اقاب کی مانین اثر جوان ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم دوسرا جو وید ہم سدان کے پاک کلامے سے تلاوت کریں گے یہ ہونا کا انجیلی گانس کا چودہ با اس کی پچیس آیت سے لے ستہائیس آیت چون چپٹر پورٹین مویس پوینڈی فائی پوینڈ سیم میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں لیکن مددگار یعنی اہر القدس جسے باپ میرا نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد رائے گا میں تمہیں اتمنان دیے جاتا ہوں اپنا اتمنان تمہیں دیتا ہوں جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے once again I would like to repeat the last part of this verse تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے مجھے ایسا محسوس رہا ہے I can feel in my spirit wherever you are sitting maybe next to your wife or the children or the friends wherever you are I think you need to tell your friend your family member یہ خوبصورت الفاظ آپ ان سے کہیں تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ درے آئیے ہم دعا مانگیں اور خدا کی شب داری کریں خدا ہم شکر تعریف حمد اور سائش کرتے ہیں کیونکہ ازل سے زبا کیا ہوا بڑھ رہا ہے خدا ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہو آپ نے جو خوبصور وعدے کیے ہم ان کے لئے آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں آپ سچے ہو برحق ہو ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں آپ کی ہم کرتے ہیں ربو یسو جی ہم بنتی کرتے ہیں التجاہ کرتے ہیں آپ سے کہ آج جب ہم آپ کے پاک کلام پر غور کرتے ہیں آپ کلام کو برکت دیجئے اور قدوس پاک خدا ہم آپ سے منت کرتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں کی مٹی کو زرخیز بنائیے تاکہ کلام کا یہ بیٹ جب ہویا جائے تو بہت سا پھال لائے یسو کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آمین حضور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خوبصورت جو آیات ابھی ہم نے خدا کے پاک کلام سے پڑھی تو ان آیات میں ہم جو میسیج ہے ایک لفظ جو ہے دیکھتے ہیں کہ کمفرٹ اتمنان اتمنان کیا ہے بڑا بسورت جو لیٹن ورڈ جو ہے لاتینی زبان کا کمفرٹ اس ویڈ سٹرنف قوزین ریلیف بہت خوبصورت یہ الفاظ ہیں بہت افہ جب ہم کسی اچھے ریسٹرن میں جاتے ہیں کسی گھر میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہم ریلیف کرتے ہیں ریلیف کرتے ہیں if you are sitting in your home and you are tired but when you are coming back to your home you are so relaxed you are comfortable in the same way when we focus upon this world so we can feel the comfort in this world ہم اس لفظ میں ہم آرام اور چین جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں Kudam ka bandha John Maxwell is a very famous pastor and leader of America said that if we are growing we are always going to be out of our comfort zone اگر ہم ترقی کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے comfort zone میں سے نکلنا پڑتا ہے بہت خوبصورت اردو میں جو اس کے لئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ الفاظ ہیں تسکین اتمنان تسلی اور آرام جب ہی ہم مسیبت میں سے گزرتے ہیں پریشانی میں سے گزرتے ہیں always we are looking someone who can give us comfort جو میں ایمان اور اتمنان دے سکے if you are having legal difficulties you are seeking a good solicitor ہاں کسی educate کو دیکھتے ہیں کسی solicitor کو دیکھتے ہیں if you are having health issues we are looking around a good physician if you are having other problems in your life so you are looking for a counselor who can give you good counseling and the bible says that jesus christ is a good counselor وہ ایک اچھا salam لینے والا ہے وہ اچھا doctor ہے طبیب ہے پدا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہر بات میں ہمیں سمجھانے کے لائک ہے ہماری ہر مشکل میں وہ ہمارے ساتھ ہے عزیزو اگر ہم بڑھنا چاہتے ہیں ترقی کرنا چاہتے ہیں you want to grow so we need to accept these realities that there is no comfort in this world یہ دنیا جو ہے یہ دکھوں کا گھر ہے اگر اس دکھ پر دنیا میں اگر کوئی شخص ہمیں تسلی دے سکتا ہے تو وہ صرف یسو النسیح ہے اس لئے انہیں نے کہا کہ تمہارا دل نہ گھرائے تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو خدا ان کے یہ جو قیمتی وعدے ہیں ان کو اب ذہن پہ رکھیں یونہ کا چودہ باپ اس کی پہلی آئے میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں اگر داؤ تو میں تم سے کہہ دیتا میں جاتا ہوں تاکہ تم جگہ سیار کر تاکہ جہاں میں وہاں تم بھی ہو خدا ہمارا حوصلہ بڑھاتا شاگز پریشان تھے اگر ان آیات کا پس منظر دیکھیں تو شاگز یہ سوچ رہے تھے کہ بس اب یہ مسلوب ہو جائیں گے اب یہ موت کی بات کر رہے ہیں یہ دکھ سینے کی بات کر رہے ہیں تو اگر آپ اس کے سیاکو سباک کو دیکھیں یونہ اس کا چودہ باپ اور پس منظر کو باپ کو دیکھیں تو وہاں پر جب خداون نے ان کے ساتھ فسا کھائی تو شمعون جو بھی ان کے ساتھ گھبرائے ہوئے تھے اور خداون اس مسی وہ اپنی مسلوبیت کی بات کر رہے تھے اور اس میں وہ خداون کو کمپر دیتے ہیں ان کو اتمنان دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنا اتمنان تمہیں دیے جاتا جیسے دنیا دیتی ہے ویسے میں نہیں دیتا کیوں لوگ آرام اور چین کھونتے ہیں کیوں ان تمام مسائل کے جو ہم دیکھتے ہیں ہم یہ لوگوں کی ڈیماند ہے یہ لوگوں کی ڈیچھا ہے یہ لوگوں کی خواہش ہے this is the desire of the people in this world they are after the comfort some people they are seeking comfort in their very lavish and lexious home some people they are seeking comfort in their nice car some people they are seeking the peace different things لیکن ہم دیتے ہیں کہ جو خداون ہے وہ ہمیں کیسا اتمنان جو ہے وہ دیتے ہیں عزیدو ہم خداون کا شکر دا کرتے ہیں کہ وہ اتمنان جو خداون ہمیں دیتے ہیں اس طرح کہتے ہیں اتمنان دنیا ہمیں نہیں دیتی ہم اس بات کو دیتے ہیں کہ آج بھی دنیا میں لوگ جو ہیں وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں لوگ اتجاج کرتے ہیں اور لوگ جو ہیں ابھی جو کچھ بھی آپ دیکھیں دنیا میں ہو رہا ہے تو لوگ جو ہیں وہ بڑے ناخش ہیں اور لوگ سلامتی چاہتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں آرام ملے ہمیں چین ملے اور I think this is a good thing ہر ان کی خواہش ہوتی ہے انسانی فطرت ہے why there is a trouble in this world because there are trouble makers in this world ابھی جب prime minister and president they are requesting people کہ stay at home باہر نہیں جائیں اور دوسروں کے لئے اپنے لئے مشکل پیدا نہ کریں but people are not listening why people making other people uncomfortable آج لوگ جو ہیں وہ دوسرے لوگ کو کیوں جو ہے وہ آج جو وہ آرام اور چین نہیں لینے دیتے دریزن کچھ لوگوں کا mindset ایسا ہوتا ہے ان کے یہ hobby ہوتی ہے وہ دوسروں کو آرام اور چین میں دیکھ ہی نہیں سکتے وہ چاہتے کہ ضرور کوئی trouble ہوتی رہے کچھ لوگ کی ایک شغل ہے دوسروں کو سکون میں نہیں دی سکتے اور یہ اپنا فرض عظیم سمجھتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کو تکلیف دینے وہ enjoy کرتے ہیں خوش ہی محسوس کرتے ہیں لیکن یہ یاد رکھ کہ جو دوسروں کو دکھ دیتے ہیں وہ خود بھی چین اور آرام سے نہیں رہ سکتے ایک شخص میں ریڈیو پروگرام کر رہا تھا تو اس نے مجھے فون کیا تو میں نے بھائی سب کو ٹھیک نہیں ہے اور ہم کہیں گے کہ سب کو ٹھیک ہے اور اس لیے ہم نہ سکر اپنے لئے دوسروں کے لئے بھی پریشانی کا باعث ہے وہ بن رہے ہیں تو اس لیے ہمیں اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہ ہم دوسروں کے لئے مشکل اور مصیبت کا باعث تو نہیں ہے اور خدا جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم آرام اور چینسر ہیں سم ٹائم اس بات کو ہمیں بڑا سیریس لینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ٹرول میکر ہیں ہم ان کے ساتھ مل کر ان جیسے نہ مجھیں اگر اکثریت جو ہے وہ مشکل پیدا کرنا چاہ رہی ہم کہتے سارے تو یہ کر رہے ہیں اب دیکھیں جیسے کہ پاکستان میں لوگ سڑکوں میں پھر رہے ہیں کوئی بودھر نہیں کر رہے تو نہیں جو دوسرا بھی تحصیل کر رہا 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 تو آپ کروڑ نہ کریں جو رولز ہیں ریگولیشن ہیں ان کو فالو کریں اور اکثریت نے مسلوق کیا اس سلیت سلیت کی بات جو ہے بی ملنگ ٹو بی ان کمفرٹی بل فار در پرائیس آف سکس اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں زنگی میں تو آپ کو کمفرٹ زون میں سے نکلنے کی ضرورت ہے آپ کو دوسروں کی مدد کرنے کے لیے بھی بھی باہر نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے دیکھیں کچھ لوگ جو ہیں آگے چل کے ہم اس کو دیکھیں گے جب میں یہ بات کر ہوں کہ ہم نیڈ ٹو کمفرٹ زون ابھی جو ڈاکٹرز ہیں نرسی ہیں پیرامیڈکل سٹاپ ہے فائر برگیڈ ہے پولیس ہے انہوں نے اپنے گھر چھوڑے ہوئے ہیں جو پولیٹیشن ہیں انہوں نے اپنا کمفرٹ زون انہوں نے ترکیا ہوا ہے اور وہ اس میں باہر آگے ہیں اور وہ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں یہ بڑی مصبت سوچ ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ان کی بیتری کے لیے اور اجتماعی فائدے کے لیے جس میں شکری فائدہ بھی ہوتا ہے آپ سکسس in your life آپ کو اس کمفرٹ زون میں سے باہر نکلیں کی بھی ضرورت ہوتی ہے ہم خدا کے بندہ ابراہام کو دیکھتے ہیں اس کی سپیٹر جرنی کو دیکھتے ہیں کہ جن پیرنس کنٹری پیرنس بڑا انسان تھا اور نوے سال کے عمر میں جب اس کو دوخ اور تکالیف جو اس نے برداشت کیے اس کے اندر ایمان تھا تابع فرمانی تھی وہ خدا کا تابع فرمان تھا اور اس نے سفر کا آغاز کیا اس میں دیکھتے ہیں کہ کیسے اس نے خدا کی آواز کو سنا اور اس نے اپنے روحانی سفر کا آغاز کیا اس میں ہم اس کے ایمان کو بھی دیکھتے ہیں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس نے رسک لیا اور اس کے سامنے ایک گول تھا اس کے سامنے ایک منزل تھی ایک دیسٹینیشن تھی اور اس نے اس منزل پر جانا تھا پہنچنا تھا اگر آپ نے زندگی میں کوئی گول سیٹ نہیں کیے ہوئے تو پھر آپ سنجھے کہ آپ بلکل ناکام شخص ہیں ہمیں اپنے شورٹ اور لانگ ترم جو گول ہیں ان کو سیٹ کرنا پڑتا ہے ابھی جیسے کہ سیڈلی یہ کرائسز آیا کرونا وائرس کی وجہ سے تو میں نے فورا اپنے شورٹ ترم گول جائیں ان کو ڈیزائن کیا لانگ ترم گول یہ تھے کہ ہم یہاں پہ چرچ کریں گے باہر جائیں گے لوگوں سے ملیں گے ہم آٹریچ کریں گے لیکن سیڈلی جب حالات بدلے تو ہم نے شورٹ ترم گول جہاں کو سیٹ کر لیا اور شورٹ ترم گول یہ تھے کہ ہم بائیبل ٹی وی گلوبل ہم ان لوگوں تک پہنچیں گے جہاں تک لوگ نہیں پہنچ پا رہے اور ہم کریئے سچ اٹمسفیر ہم کریئے سچ اپرچونیٹی فار پیپل دوز ہو آوے پھر دیر لا بان کہ وہ لوگ جو اکیلے بان کے شکار آئیسولیشن میں ہمارے بھائی گلزیار اکیلے رہ رہے ہیں اور ان کی پوری فیملی پاکستان میں ہیں اور وہ سو سائٹیڈ کہتے ہیں پاکستان کب آپ نے بان سٹیڈیج کب میں آنے تو اس طرح بہت سارے لوگ پاکستان سے کال کرتے ہیں تو خدا ہمیں جنگیوں میں کام کرتا ہے اور اس لیے ہمیں جو گول سیٹ کیا اس کے لیے رسک لینا پڑ رہا ہے لیکن سمباڈی کسی نے تو رسک لینا ہے اور وہ لوگ وہ ڈاکٹر نرسی ہیں ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ان کے احرام کے لیے بھی سوچ رہا بھی ایک نرس جو تھی وہ گئی شاپن کے لیے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا اور ہم کام سے آئیں اور میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ جو سٹاف ہیں ان کے لیے ان کو پریورٹی دی جائے گی اور وہ جا کر شاپنگ کر سکتے ہیں تو یہ اچھا سوچ ہے اور اس بات کے لیے ہم خدا ہم شکر ادا کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا کا پاک کلام جو ہے وہ ہمیں ایک اور بڑی خوبصورت بات جو سکھاتا ہے جس کو ہم پاک کلام کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ہماری جو زندگی ہے اس میں بہت پارے ایسے موقع بھی آتے ہیں جب ہم نیگیٹیو کمفرٹ جو ہے اس کو دیکھ رہی ہوتے ہیں جس کو اگر میں اس کے لئے اور بہتر لفظ جو مجھے خدا نے دیا وہ تیمپوری کمفرٹ انسٹیڈ او نیگیٹیو ایسے تیمپوری کمفرٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر لفظ ہے منفی آرام کی بجائے اگر میں اس کو وقتی آرام کو دیکھوں تو وہ زیادہ بہتر ہے ابراہم نے اپنے تیمپوری جو آرام تھا اس کو اس نے بلائے ساتھ رکھا اس نے ایک طرف رکھ دیا اس نے اپنے عزیز ناتے داروں بہن بائیوں کو ماں باپ کو چھوڑا اور اس نے خدا کی تابع فرمانی کی جب ہم خدا کی تابع فرمانی کرتے ہیں تو اس میں ہمیں جو یہ جو وقتی جو جو بطرات جو ہیں وہ مو لینا پڑتے ہیں اور اس کے لیے ہم اس باطلے میں تیار آنا چاہیے ابھی جو تیمپوری کمفرٹ ہے وہ ہمیں خدا کی تابع فرمانی سے دور لے جاتا ہے اب میں اگر واپس اس محول کی طرف جاؤں تو جب ہم عبادت کیا کرتے تھے تو میں لوگ تھا یہ دن ہوتا ہے تو ہم شاپنگ کر لیتے ہیں وہ میرے دو تیز آیا ہوئے تھے تو میں چرچ نہیں آسکتا آج ہم نے سوچا تھا کہ باروی کیوں کر لیں آج موسم بڑا اچھا تھا آج ہم سی سائیڈ پر چلے گئے تھے یہ وہ جن میں ہم بڑے لائف کو انجوائر کر رہے تھے اور ہم کہتے کہ جی کوئی بات نہیں ہے وہ گئے ہوئے نا چرچ اور کہیں تو پیس کتنے لوگ آئے تھے جی میری آج وہی لوگ جہاں کرا رہے ہیں چلا رہے ہیں کیلئے چرچز بند ہو گئے ہیں اور اس لیے خدا من کی تابق فرمانی کرنے کو چھوڑنا پڑتا ہے اور جو خدا کا جو منصوبہ ہے اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں پورا کرنا چاہتے ہیں ہم سب کے لئے خدا کے ایک پلان ہے ہمیں اس کے لیے ہمیں اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے سکیوری کو اپنے آرام کو ہمیں اس خدا کے پلان کے تین بڑے بشاہ سفر اس کو چک میں کی ہے اور اس کے لئے اس کو جیل بھی جانا پڑا اس کو کوڑے بھی کھانے پڑے اس کو لوگوں کی باتیں بھی سننا پڑی ہر طریقے سے پرسی کیونکہ سکھوڑی سکھوڑی ہمیں ہمیں ریلی ہمیں ہمیں جیلی سکھوڑی ان سکھوڑی ان مانکہ سکھوڑی ان پوچھوڑی جیلی سکھوڑی بہنسان وگن پوچھ Past because you already gone through very tough time and again you are going back and they said that God is same who rescued us in the past he will rescue us again وہی خدا جس نے ہمیں پہلے بچایا ہے انہیں نے کہا کہ ہم جائیں گی واپس اور وہ خدا آج بھی وہی ہے جس نے پہلے ہمیں طالبان سے بچایا ہے وہ دوبارہ بھی ہمیں بچائے تھا جب وہ پریزن میں تھی اور تھوڑی دیر بعد جب وہ سلاحوں کے پیچھے تھی تو آواز آئی you are free, you are free تو جو امیرکان سولجر تھے وہ آئے اور انہوں نے دروازے کھول دیئے and they were amazed کہ یہ کیا ہوگا انہوں نے کہا کہ ابھی تو جو طالبان آئے ہیں انہوں نے ہماری چین چیک کی ہیں انہوں نے ہماری حرکڑیاں چیک کی ہیں how it happened when you are leaving the comfort zone God is taking to restore you He is taking care of you خدا انہ آپ کی حفاظت اور نگے بانی کرتا ہے but the question is challenge is are you ready to take the risk for the sake of the gospel کیا آپ اس کے لیے risk لینے کے لیے کیار ہیں ہم خدام کے پاک کلام میں سے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب یہ جو شاہد سے انہوں نے کیسے کیسے risk جو ہے لیے اور توما جو ہیں وہ انڈیا میں آئے وہاں پر انہوں نے خدام کی خدمت کی and we are the fruit of the first century جو disciple تھے ہم ان کا fruit ہیں be vigilant ہاں جی بڑا خوبصورہ لفظ ہے comfort zone جو ہے ہم اس بات کے لئے اشار رہنا ہے کہ یہ مارا خدا اندیسیمس کے ساتھ جو مارا ایک تعلق ہے رشتہ ہے اس کو یہ damage کرتا ہے تو ہمیں اشار رہنا ہے ہمیں لوگوں کا خوف نہیں کرنا ہے ہمیں لوگوں سے ڈرنا نہیں ہے ہمیں اس بات کے لئے جار رہنا ہے لوگ جو ہیں وہ ہمارے اندر fear create کرتے ہیں لوگ خوف پیدا کرتے ہیں grow جو ہیں وہ ایسے جو کہ ابھی آپ دیکھیں گے لوگ جائیں وہ کیسا لوگ کے اندر جائیں وہ خوف پیدا کر رہے ہیں ایک ہوتی ہے حقیقت ایک ہوتی ہے مبالغہ رائی جیسے کہتے ہیں جھوٹ اور اس میں کوئی سچائی نہیں ہوتی there are some realities but there is some something which is not real اور کچھ لوگ جہاں وہ اتنی مبالغہ رائی سے کام لے رہے ہیں اور ایسے سے جھوٹ گڑ رہے ہیں جنہوں میں کہ خدای پناہ ہے تو یہ جو بات ہے کہ ہمیں خوف کی حالت میں نہیں رہنا ہے we need to be relaxed we need to be strong in all these crises to keep you away from standing up for Jesus Christ ہمیں خداوند کے لیے کھڑے ہونا ہے stand لینا ہے اس کے لیے اور تمام طرح کے حالات میں تمام طرح کے مشکلات میں ہمیں اس گروہ کا حصہ نہیں بننا جو لوگوں کے اندر خوف پیدا کرتے ہیں بلکہ ہمیں خداوند کے لیے جو ہے ہمیں جو ہے وہ stand لینا ہے اور اپنے آرام اور چین جو اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو جو آرام اور چین ہیں وہ ہمارے خداوند کے ساتھ جو رشتہ اس کو تو کبھی بھی ایسے لوگوں کو اللہ نہ کریں کبھی بھی ایسے لوگوں کو موقع نہ دیں کہ وہ خداوند کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر جائے وہ خوف پیدا کر سکیں مجھے یاد ہے کہ دو تین واقعات جو یوکے میں ہوئے ایک تو مجھے جب پرسیکیوٹ کیا گیا کچھ مسلم تھو انہ نے مجھے مارا اور میرا لیٹاپ لے گئے انہ نے مجھے حرائز کیا جب میں ٹی وی پروگرام کر رہا تھا اور مجھے انہوں نے کہا اگر آپ دوبارہ ٹی وی پائے ہم آپ کی ٹانگیں توڑ دیں گے اور کیس جو ہے وہ پارلیمنٹ تک گیا کرسٹین لارچ پسیسشن نے کیس کو لیا اور بہت سر لوگوں کو مجھے کہا کے لیے آپ شوڑ دیں اور نہ کیا کریں ٹی وی کا پروگرام میری گاڑی کو سمیش کیا گیا جب میں ذاکر نائی کی باتوں پر جواب دے رہا تھا فادرزے پہ تو بہت طرح ایسے حالات سامنے آئے اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک اور جو تھی وہ کراس پینٹی تھی برٹی شیئر ویز میں اس پر کیس ہو گیا ایک شر جو تھا وہ نورٹ میں وہ اپنے کیفے میں جو ہے وہ یاد چلاتا تھا ٹی وی پر جیسے یہ چل رہی ہیں تو اس کو کہا گیا کہ آپ یہ نہ چلائیں تو ایسے حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے آتے ہیں جب آپ پر پریشر ہوتا ہے اور آپ کو چوز کرنا پڑتا ہے کہ میں اپنے کمفرٹ کو دیکھوں اپنے آرام کو دیکھوں اپنی زندگی کو دیکھوں یا میں رزک لوں لیکن ہمیں بہت دفعہ لوگوں کے لیے ہمیں رزک لینا پڑتا ہے خدا ہم کے لیے اور کی انجیل کے لیے جیسے ہم منفی جو ٹیمپریری جو کمفرٹ تھا اس کے بارے میں دیکھ رہے تھے now I'm going to talk about the positive comfort permanent comfort oh yes that's so beautiful کہ یہ جو comfort ہے یہ permanent ہے اور خدا ہم اس comfort کی بات کر رہے ہیں یونہ کے چودہ باب میں کہ جیسے دنیا دیتی ہے میں ایسا comfort تو میرے ابھی دیکھیں جائے گا لوگ جو ہیں وہ جب آپ سے promise کہتا ہے جو آپ کے لیے چیز دیکھ رہا ہوں یہ آپ کو بہت comfort دے گا یہ جو cushion آپ لے رہے ہیں یہ جو mattress آپ لے رہے ہیں it will be very comfortable یہ آپ کا 25 سال کے لیے جو نا یہ چلے گا جی اور دو سال بعد جو وہ خراب ہوئے تھے یہ گھر جو ہے بڑا comfortable ہے اور پھر سے بعد وہ گھر جو ہے وہ ہمیں comfortable نہیں لگتا ہم کہتے ہیں ہم نے گھر سب دیل کرنا ہے اور یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں دنیا کی جو باتیں ہیں یہ temporary ہیں ہمیں جو حقیقی جو comfort ہے وہ صرف جیسے جو ہیں وہ دے سکتے ہیں ہم اس کے لیے خدا ہم کا شکر دا کرتے ہیں بڑی صورت جو خوٹیشن ہے the seed of comfort may take root in the soil of adversity مشکل میں تنگی میں پریشانی میں یہ جو آرام اور چین کا بیٹ یہ بویا جاتا ہے and there is no escape if you want to be prosperous if you want to be successful in your life you need to be ready for this this problem with this adversity اور جو positive comfort ہے that's the God's plan خدا من کا یہ منصوبہ ہے کہ خدا من آپ کو آرام اور چین دینا چاہتا ہے this is God's plan and promise ابھی ہم نے خدا ہم کے پاک کلام میں سے دیکھا ہے میں آپ کے لیے یہ سایت 45 باپ اور اس کی جو ہے پہلی یارہ آیات جو ہے وہ دیکھنے چاہوں گا میرے سایت خدا ہم کے پاک کلام کو دیکھیں آزائیہ چاہوں گا آزائیہ چاہوں گا آزائیہ چاہوں گا خدا کے پاک کلام کو دیکھیں آزائیہ چاہوں گا خدا کے خوبصورت پاک کلام کو دیکھیں گے اسرائیل کے لیے یہ خدا کی تسلی کا پیغام تھا جب وہ مشکل میں تھے سیری میں تھے تسلی دو تم میرے لوگوں کو تسلی دو تمہارا خدا فرماتا ہے یریشلین کو دلاسہ دو اور اس نے پکار کا کہو کہ اس کی مسئیبت کے دن جو جم جدل کے تھے گزر گئے اس کے گناہ کا کفارہ ہوا اور اس نے خداوں کے ہاتھ سے اپنے سب گناہوں کا بدلہ دو چند پایا پکارنے والے کی آواز بیابان میں خداوں کی راہ درست کرو سہرہ میں ہمارے خدا کے لیے اشارہ ہموار کرو ہر ایک نشیب انچا کیا جائے ہر ایک پہاڑ اور ٹیلہ پس کیا جائے اور ہر ایک گنڈی سیری اور ہر ایک ناہموار جگہ ہموار کی جائے اور خداون کے جلال آشکارہ ہوگا اور تمام بچوں کو دیکھے گا کیونکہ خداون نے اپنے موز سے فرمایا ہے یہ خداون چاہتے ہیں کہ ہم خداون کے لیے راہ تیار کریں اور یہ بڑا مشکل کام ہے پتھر چون کر راہ تیار کرو خداون کے لیے شہرہ انچی بناو پتھر چونے سے نا ہاتھ سے زخمی ہوتے ہیں شہرہ تیار کرنے سے ہاتھ مشکل ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے لیکن خداون کا پاک لام کہتا ہے کہ تم خداون کے لیے راہ تیار کرو اور اس کے پکارنے والے کی یہ ہونا کے بارے میں ہیں کہ پکارنے والے کی آواز بیابان میں خداون کی راہ برس کرو تو یہ ہمارے لیے ایک تاک ہے ہمارے لیے کام ہے کہ ہم نے اپنے کمفرٹ کو چھوڑ کے ہم نے خداون کے لیے راہ تیار کرنی ہے تاکہ وہ پرماننٹ کمفرٹ جو لوگوں کو ضرورت ہے وہ اس میں داخل ہو سکیں ہمارا رویہ کیا ہے مجھے پیس کے لیے راہ برس کرو مجھے پیس کرو اپنے کمفرٹ اور بیبیل کے لیے رویہ بہر کیا ہمارے کام ہے کام ہے بلی تولرہ مجھے پیس پیس کے لیے راہ وہاں وہاں مجھے پیس کے لیے راہ بہر اور میں نے اس کو پکل دنگی کا موٹر بنایا ہے بغیر جو سپلیت کے آپ کو تاج نہیں مل سکتا ہے جان دینے در وفادارت زندگی کا تاج پائے گا خدا ہم نے قاشی کتاب میں یہ کہا ہے یہ وعدہ کیا ہے In every christian's heart there's a cross and thorn and the christian is on the thorn till he puts himself on the cross ہر ایک کہ زندگی میں کوئی نہ کوئی صلیب ہے کوئی نہ کوئی مشکل ہے چاہے وہ آپ کا خاندان کا کوئی فرض ہے چاہے کو آپ کا دوست ہے چاہے آپ کا کنٹری مین ہے چاہے آپ کا کولیگ ہے کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہے جو کہ آپ کو دکھ اور تکلیف دیتا ہے اور جب آپ اس کے پریشانیوں اس کے دکھوں کو برداشت کرتے ہیں جب آپ اسے ستائے جانے کو برداشت کرتے ہیں تو خدا ہم نے آپ کے لیے ایک اچھی جگہ رکھی گیا بہت سارے لوگ جنہوں نے زندگی میں دکھ سہے مصیبتیں برداشت کی خدا ہم نے ان کو تاج دیا چیفن پہلا مسیح شہید امار کی کتاب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں چیفن کا مطلب یہ تاج اور جب اس کو سمسار کیا جا رہا تھا اس کو مارا جا رہا تھا شہید کیا جا رہا تھا تو کہتا ہے کہ میں آسمان کو کھلا اور یسو کو کھڑا ہوا دیکھتا ہوں ہم جب اپنا عقیدہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتا ہے کہ خدا باب کی دنے تر جا بیٹھا لیکن ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب چیفن شہید ہوا تو خدا باب نے اس کو کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا اس کو عزت دی حضیٰ اگر آپ خدا باب کیلئے دھوک سہیں گے اگر آپ اپنے کمفرٹ کو چھوڑیں گے تو خدا باب نے آپ کو حقیقی اتمنان اور تسلی دے گا اس لئے ہمیں اپنے رویے پر غور کرنے کی ضرورت ہے ایوب کی مثال ہمارے سامنے ہے اس نے کبھی خداون کو اکیوز نہیں کیا اس کے بچے مر گئے اس کے جامل چلے گئے اور اس کا نقصان ہو گیا اس کے اپنے دسم پر خوڑے نکل آئے اور اس کی بیوی اس کو کہتے ہیں کہ اب تو خداون کے خلاف اوپر بگ تاکہ تیری جہان چھوڑ جائے اور کہتا ہے کہ تو کیسی احمد کور تو بھی دباتے کرتی ہے کہ ہم خداون سے سکھ ہی پائیں اور دکھ نہ پائیں in this trial period in this suffering in this agony would need to stick with him ہمیں خداون کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے maybe you are having problem with your businesses maybe you are having problem with your life with your health جو کچھ بھی آپ کے problems ہیں maybe some people they have lost their loved ones but in all these crises never ever tried to accuse God خداون کو معروضِ الزام نہ ٹھہرائیں he is offering you comfort دوسروں کو اتمنان دیں اس سے اتمنان حاصل کریں اور خداون کو ان تمام باتوں کے لیے آپ مجرم نہ ٹھہرائیں کہ خداون کی درہا ہے اور یہ سب کچھ جو ہے یہ خداون جو ہے وہ میں زنگی میں کیوں کر رہا ہے بہت سر چیزیں ہیں جو کہ خداون ماری ترقی کے لیے وہ ہونے دیتا ہے تاکہ ہم خداون کی قدرت کا تجربہ کر سکیں آئند آنے والے دنوں میں اس پہ ضرور مزید بھی بات کروں گا جیزس is our concept is our comfort وہ ہمیں تسلی اور اتمنان دیتا ہے وہ تسلی کا سچچشمہ ہے اور ہم اس بات کے لیے خداون کے شکر ادا کرتے ہیں کہ خداون جب اس دنیا میں تھا اس نے بہت سارے لوگ کو تسلی اور اتمنان بخشا خداون آج بھی ہمیں تسلی اور اتمنان دیتا ہے کیا آپ خداون سے وہ تسلی پانا چاہتے ہیں کیا آپ خداون سے وہ comfort حاصل کرنا چاہتے ہیں یقین ہم دنیا میں دکھ سہتے ہیں نصیبت اٹھاتے ہیں لیکن خداون کہتا ہے کہ خاصت جمع رہا ہوں کیونکہ میں دنیا پر ظالم آیا ہوں ہم خداون کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہم مضامیر میں بار بار اس بات کو پڑھتے ہیں اور ضبورتائی جو ہے وہ خداون کے طرف سے ایک بہت تسلی کا ضبور ہے اور ہم جب اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداون جو ہے وہ کس طریقے ساتھ حالانکہ جو ضبور نہیں تھا وہ خود بھی بڑا اچھا جو ہے ایک چپان تھا لیکن وہ اس بات کو نہیں کہتا کہ بھی میں سچ پانا لیکن وہ خداون کو کہتا ہے خداون میرا چپانا میں اس سے پہلے کہ ضبورتائی سے آپ کے لئے پڑھوں اس بات کو ختم کروں میں ضبورتائی سو انیس اس کی آیت جو ہے وہ پڑھنے چاہتا ہوں ہائے خداون میں ترے قدیم احکام کو یاد کرتا اور اتمنان پاتا رہا ہوں continuous tense پھر حال جاری پاتا رہا ہوں گوڈ is giving comfort in all sort of the situation ہر وقت وہ ہمیں اتمنان اور سلی دیتا ہے not only to israelites not only the people those who are suffering at that time but he is offering us comfort in all sort of situations ہم دیکھتے ہیں میں ساتھ کونے ہم دیکھتے ہیں 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 جی 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 کون بول رہیں ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کون سلاو سیت سلاو سیت کیسے ہیں بہم ٹھیک ہے آپ جی جی آپ کیسے ہیں جی میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں welcome جی سوری میں آواز سے چاندے پا ایک دم سے کیونکہ وہ لڑ سپیکر پہ اس پہ تو کیسے آپ آس اٹھتے ہیں بس ٹھیک ٹھیک میں نے کہا صرف پس پتا کرو خیریت معلوم کرنی شکریہ آپ آپ لائی پروگرام میں شامل ہیں میں ٹی وی کا پروگرام کر رہے ہیں اور آپ کی کال جی و پروگرام کرنا تھا بہم بھائیوں کو چاہتے ہیں جی اللہ وقت کو مقابل کے لرے میں ، جی اس کا نیوز میں جیسا بطا رہے ہیں سالے نیوز میں اور نیوز میں اور سب کے اپنا آپ کے رہے کریں اور جتنا ہو سے کہ اپنا آپ کو گھر میں رکھیں اور خداول کے ساتھ بس دل جائیں سب سے بڑی بات ہے کہ خداول کے آگے چھکے اور کیونکہ دعا میں بڑی برست ہے بہت طاقت ہے تو خداوند دعاوں کو سنتا ہے اور ان کا جواب دیتا ہے ضرورت اس بات کیا ہے کہ ہم سب کو روح اور سچائی کے ساتھ خداوند کے ساتھ جننے کی ضرورت ہے اور اس سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے بہت ضروری ہے کنفیس کرنا کہ یہ ایک انسان کے لیے یا ایک ملک میں نہیں ہے یہ اور آور دعا ہے بلکہ صحیح بات تو ضرورت نے اس بات کیا ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ خداوند کی آمد نزدیک ہے اور خداوند نے بہت جلد آنا اور یہ سارے سائز ہے اس کے آلے کے یہ بلکہ صحیح بات ہے یہ تو اس کے نشانیاں جانتے ہیں یہ ارچوکاریں ہیں یا جو بھی ہو رہا ہے دنیا میں یہ سب خداوند کی آمد کے نشانیاں ہیں اور ہمارا تو ایمان ہے ہم تو جانتے ہیں کہ کلام میں یہ سب کچھ لکھا ہوگا ہے یہ سب ہوگا لیکن ہمیں اپنے آپ کو ہمارا جو ایمان اور سب فرم رکھنے کی ضرورت ہے خداوند پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنے کی ضرورت ہے آمین اس دنیا میں بھی اور انٹرنل لائف پر آگے جا کے بھی تو جب خداوند نے کہا یہ کہ میں جو ہوں تو ہوں راہ حق اور زندگی میں ہوں تو اس سے بڑھ کے تو اور کچھ بھی نہیں ہے اس لئے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے خداوند کے ساتھ چلیں اس کے کلام کو پڑھیں اس کی عبادت کریں اس کے کلام کو لوگوں تک پنچائیں یہی موقع ہے اور یہی اس نے ہمیں کہا کہ بھلاو بھلاو جنیا کو کہ میں جلد آنے والا ہوں کیونکہ خداوند نے تو میرے جیسا پہلے بھی میں چرچز میں بھی شیئر کرتیو کہ خداوند نے مجھے یہ ویجن دیا تھا آج سے آج نو سال پہلے اور یہ میں نے دیر آواز آئی ویجن دامن پاکستان، امریکہ، اسرائیل یہاں پہ جہاں پہ بھی میں گئی ہوں جو بھی مجھے اپرچیونٹی میڈی ہے چرچز میں میں نے بتایا ہے کہ خداوند نے مجھے کیا دکھایا ہے اور آج وہ وقت ہے کہ وہ پورا ہو رہا ہے اور آگے بھی ہوگا کہ خداوند کی آمد رزدیت ہے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم توبہ کریں اور اس کے ساتھ چلیں اور یہ جو ڈر اور خوف دنیا میں پہلا ہوئے اس کی طرف نہ جائے بلکہ اپنے آپ کو تیار کریں آنے آنے والے بہت سیدی تینکیو بہن بہت خداوند آپ کو بڑی برکت دے آپ اس پروگرام کو یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں وائیبی ٹی وی گلوبرز آپ پہلے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ ضرور اس کو دیکھ سکتے ہیں خداوند آپ کو بڑی برکت دے تینکیو گوڈ بلیس یو تینکیو گوڈ بلیس یو اور سب کو بہت بہت میری طرف سے دعائیں اور خداوند سب کو سلامتی بخشیں آمین یہ تیری ملی بہن نیلن جو کہ سلاح سے بات کر رہی تھی اگر آپ کال کرنا چاہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں 07718992824 اور جو ہمارا اگر آپ اوڈسی سے کال کر رہے ہیں اسی کانٹری سے کال 0044 00718992824 پر آپ کال کر سکتے ہیں تو میں بات کر رہا تھا کہ خداوند جو ہیں وہ ہمیں تسلی اور اتمنان بخشتے ہیں اور وہ حقیقی تسلی جو ہے وہ خداوند کی طرف سے ہمیں حاصل ہوتی ہے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں ساری تسلی کے لیے اور ہم خداوند کا اس بات کے لیے شکر ادا کرتے ہیں ہمیں سٹرونگ ہونے کی ضرورت ہے ہمیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے اور وہ ہمیں بحال کرتا ہے میں سب سے پہلے ضرور بھی اس کی کچھ آیات جہاں ہم آپ کے سامنے پلاک کروں گا مصیبت کے دن خداوند تیری سنیں یکوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر قائم کرے وہ مقدس سے تیرلی کو مک بھیجے اور سہیوں سے تجھے تقویت بخشے اور پھر ہم جانتے ہیں کہ جو ضرورتیس ہے یہ بہت ایک افصول ضرور ہے اور میں اس ضرور کے ساتھ اس سٹڈی کو ختم کرنا چاہوں گا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی ضرور جائے یہ زبانی آتا ہے دیز ویکٹری ان دی نیم او جیزس ہم یہ ضرور سن مل کر تلاوت کریں گے خداون میرا چپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی وہ مجھے ہری ہری چراغہوں میں بٹھاتا ہے وہ مجھے رہت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی رہوں پر لے چلتا ہے بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے تیرے ساتھ اور تیری لاکھر سے مجھے تسلی ہے تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دستر خان بچھاتا ہے تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے میرا پیالا لبریز ہوتا ہے یقیناً بھلائی اور حمد عمر بھر میرے ساتھ ساتھ لیں گی اور میں ہمیشہ خداوں کے گھر میں سکونت کروں گا خداوں کے پانکلام سے پڑھ سنے جانے پر خداوں کی برکت ہو حضیدو آئیے ہم خداوں کا شکر دا کریں اور خداوں سے دعا مانگیں اور فاتھلی خداوں سے شکر دا کریں کہ وہ ہمیں ہتنی بنان بخشتا ہے وہ ہمیں کمفرٹ بخشتا ہے نت تیمپریری بٹ پرمنٹ اور بیوٹیفل کمفرٹ ہی اس آفرین ہی اس نت اونلی دیس ورلڈ بٹ ان دی ایورلاسٹن نیو جرسلیم جہاں پر ہم ہمیشہ تک خداوں کے ساتھ ہمیشہ کے زندگی کو حاصل کریں گے خداوں کا شکر دا کرتے ہیں اس کے قیمتی وعدوں کے لئے اس لئے گبرائن ہی پریشان نہ ہو اور خداوں کا بروسہ رکھیں کیونکہ خداوں ہمارے ساتھ ہے آئیے ہم دعا کریں خداوں تیرے شکر تیری تاریخ کرتے ہیں کہ تُو ہمارا مددکار ہے خداوں تُو سچا ہے تُو عزلی اور عفضی ہے خداوں تاپنے لوگوں کو بڑی برکت دے اور اپیال خداوں ہم اس وقت اس ملک کے لئے اور درگر تمام والد کے لئے تیری برکت چاہتے ہیں اور وہ لوگ جو کہ اپ خداوں نے اسی بزردہ ہیں ہوسپٹرز میں ہیں گھروں میں اپ خداوں کو دن یہ تمنان سلیتہ فرما بلخصوص ہے خداوں ہم اپنے پرائم میسٹر کے لئے اور خداوں کوئین کے لئے اور دیگر ساری کیابنٹ میمبرز کے لئے خداوں تیری برکت چاہتے ہیں اسمانی باپ ہم تمام نرسیز ڈاکٹرز کے لئے دیگر سارے لوگوں کے لئے جو کہ اپ خداوں اس کام میں اس مشکل وقت میں اسے کی مدد کر رہے ہیں خداوں تو ان سب کے ساتھ ہماری کلیسیا کے ایک ایک خاندان سے خداوں تو بڑی برکت دے خداوں سب کو اپنی پناہ میں لئے رہے ہیں راب دن میں چینین دینا صبح کی روشنی دکھانا یہ سو کے زندہ جلالی اور بابرکت نامنے آمین آئی ہمارے باپ سو جو آسمان پر کھا تیرا نام پاس منا جائے تیری بارچہ ہی ہے تیری مرضی جیسے آسمان پر خجل وقتی ازمین پر دیو ہمارے روز خطیق آنے بخش دے جس اپنے سو بارم کو معاف کرتے تمہیں پھر معاف کر ہمیں ازمائش منا پڑھیں دیوزر کی برائی سو جان یہ بارکت شریف خجل و جلال ہمیشہ تک دیرے ہیں آمین خداون اپنا چہرہ آپ پہ جلوہ اگر کرمائے خداون آپ کے بدن جان روح کی فازت کرے آپ قبلانے والا سچہ ویسے ہی کرے گا اور بارکت نسمسی کا فضل خدا بار کی محبت پاک روح کی رفاقت اور شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ ہوتی رہے آمین جبینہ بھائیو آپ کو پروگرام کیسا لگا ضرور ہمیں اپنی رائے سے اگاہ کیجئے گا اور برکت میں آپ کو یہ جا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خود بھی دکھا کریں اپنے دوستوں جیزوں کو بتائیں تاکہ وہ بھی اس پروگرام کو دیکھیں برکت پائیں اور جب آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو برائی مربانی آپ سبسکرپشن کے بڑھنے کو ضرور طرح کریں اور فیس بک پہ بھی جب آپ دیکھتے ہیں تو پیج کو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تو ہم کوشش کریں گے کہ اور زیادہ لوگوں تک پہنچ پائیں تک کہ خداوں کا پاک کلام پہنچے اور یہ آپ کے تعاون کے بغیرے ممکن نہیں ہے ضرور ہمیں اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھیں اور دوسروں کے لئے دعا کرنا ایک بسے کے لئے دعا کرنا یہ خداوں کے پاک کلام کے مطابق ہے خدا انہ سب کو برکت دے خوش رہیں اور خوش رکھیں گاڈ سیسی ہو